سفیل جی جیسا ہے کہ ایچ دی ایویسی بینک کے بارے میں اپنی ٹپنی کری ہوں آج کے دو حادثے اور ہیں بجاج فنیس اور بجاج فنسف جنہیں ہم بی ٹو کر کے سمبودیت کرتے ہیں ان پر آپ کا ویو کیا ہے؟ دیکھیں میں ان کو لوں گا ہی نہیں اگلے ایک سال میں چاہے ان میں دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ بندرہ پرسنٹ کی ریلیز آ جائے کئی بار میں بات کہہ چکا ہوں آج واپس ایک بار بتاتا ہوں بیرو دیکھو ہر ویقتی کی ایک لیمیٹیشن ہے تو مجھے میری لیمیٹیشن کو سمجھ کے کام کرنا پڑے گا جو زیادہ ڈیٹیل میں انیلائز کرتے ہیں وہ فس جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پر لگتا ہے کہ ایک بار اگر یہ 8100 بھی آ گیا کسی کارن نہیں آیا وہاں سے واپس سیل سگنل 7422 پہ آئے گا جہاں پہ بھی آئے گا اگلا پڑاو مجھے 6400 کا لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے اگلے پانچ سال میں یہ جو ہی ایس بھاؤت ہے نا اس کے جو بجاج فائنس کے بجاج فنسف کے لوٹنے والے نہیں تو جب اگلے پانچ سال تک کوئی بڑی تیجی نہیں لگتی ہے چارٹ پہ تو میں نے اس سٹاک کو ان دونوں سٹاکس کو نوٹ بائی کی لسٹ میں ڈالا گیا جب بھی کام کریں گے تو سیل کر کے کریں گے اب ایک بار ایکسٹریم شورٹ سیل ہے ویسے ایچ دی ایسی بینک میں بھی کیا ہے نا لانگٹم تیجی نہیں ہے وہ خالی ریلی ہے ایکسٹریم اوور سوڑ ہو گیا اگر ریباؤنڈ مل جائے گا تو ہم لیں گے نہیں یہاں سے اگر چوتر سوگا ریباؤنڈ مل گیا تو ہم آپ اس کو شورٹ کریں گے